ہیلو ایوٹرون تو گائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ تو گائیس آج کیسے ہیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح پروفائل بیلڈ کرنی ہے اپورک پہ ابھی آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے وہ سائن اپ آپ نے خود کر لینا ہے سائن اپ کے بعد آپ نے کیا کیا چیزیں اپنے پروفائل میں ایڈ کرنی ہے وہ اس ویڈیو میں میں ڈیٹیلز سے کلیر کروں گا ون ٹو آل ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے کس وی میں ایڈ کرنی ہے آپ کو اپنے ہی پروفائل کی دوں گا وہاں سے آپ کو چیزوں کی انڈرسینڈنگ ہو جائے گی آپ نے کیسے یہ چیزیں کرنی ہیں تو شروع کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنی پہلی جاپ فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لینا ہے اور نیکس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ چیزیں سکھاؤں گا کہ آپ نے پہلی جاپ کیسے فائنڈ کرنی ہے کن جاپ پہ اپلائی کرنا ہے اور کن پہ نہیں کرنا ہے یہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیٹس بیگن جی ہیں گائز تو آگئے میں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ یہاں پہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے میں نے اپنی پروفائل سے آپ کو سارا سمجھانا ہے اور آپ نے یہی میتھڈ سیم فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کمپلیٹ یور پروفائل اور یہاں پہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ لکھا آ رہا ہے ٹھیک ہے میں بھی لیپ ٹاپ اس کو یوز کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اس کو اپنے پی سی پہ ایک دفعہ یوز کر لینا ہے تو یہ جی کمپلیٹ یور پروفائل ہنڈر پرسنٹ تو اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے گا ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ویل ڈن تو جو میں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے ان میں میں نے یہ اوپر والے تین سٹیپ میں نے کمپلیٹ نہیں کیے ریچے میں نے اپنا پورٹفولیو ایڈ کیا ہے ایڈوکیشن ایڈ کی ہے ایڈر ایکسپیرینس ایڈ کیا ہے پروفائل فوٹو ایڈ کی ہے اوورویو اینڈ سکیلز آپ نے بھی ان پر فوکس کرنا ہے اب سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پروفائل پکچر باقی چیزیں ساری بعد میں آتی ہیں لیکن پروفائل پکچر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی یہاں پہ آئے گی اگر آپ کی پروفائل پکچر اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی بھی ہائیر نہیں کرے گا اس سے مراد کیا ہے یہاں پہ آپ نے سیمپل آپ نے کلک کرنی اپلوڈ کرنی ہے پکچر اٹیچ کر دینی آپ کی پروفائل اپلوڈ ہو جائے گی ہمیشہ آپ نے ایک چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے جب بھی آپ پروفائل پکچر آپ نے اپورک پلیٹفارم یا کسی بھی آن لائن پلیٹفارم کیلئے ایڈ کرو تو ایک سیمپل سی پکچر ہو آپ کی جس میں آپ کا سیمپل فیس نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے آپ کا فیس نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے بیگرانڈ میں کوئی زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرنی اس کو بہت ایکسٹرا آرڈری نہیں بنانے کی کوشش کرنی سیمپل رہنے دینا ہے اب میری پروفائل پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل میں میری فیس نظر آ رہا ہے اور بیگرانڈ جو ہے وہ وائٹ ہے اس کو بھی میں نے خود چینج نہیں کیا میں نے ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو کے یہ بنا لی ایک سیمپل سی پکچر اور اس کو ایزا پروفائل پکچر لگا لیا نام آپ نے بلکل ٹھیک لکھنا ہے اپنا نام کمپلیٹ لکھنا ہے اور اس کے بعد نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں آپ یہاں سب سے پہلے ایک سٹپ آپ نے کمپلیٹ کیا پروفائل پکچر تو جیسے ہی آپ نے پروفائل پکچر ایڈ کرنی ہے تو اس کا بھی آپ کو سکور ملے گا ٹھیک ہے اس کا بھی یہاں پہ سکور ہے اس میں ایڈ ہوگا ہنٹر پرسنٹ میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اور کیا چیز آئڈ کرنی ہے پروفائل پکچر کو آئڈ کرنے کے بعد ہمیشہ آپ نے اپنا اوورویو آئڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوورویو پہ کلک کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ میں نے کیا آئڈ کیا ہوا ابھی دیکھ لیتے ہیں اوورویو ہمارے پاس ہے یہ لکھا ہوا جیسے ہی آپ اس پہ کلک کروگے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے دیکھیں Pro Quality یا آپ نے بھی کچھ اسی طرح کا یہ لی لینا ہے پرو کوالیٹی قویق ریپلائی ہنڈر پرسنٹ کسٹمر سیٹسفیکشن فول ٹائم ویڈیو ایڈیٹر فرینڈلی سپورٹ قویق ٹرن اراؤنڈ گروڈ کمیونکیشن ہائے نفیز ان دہ ہاؤس یہ میں نے اپنے ریٹیل لکھی میری جنرنی کے ریٹیل میں نے کچھ لکھا اس کو آپ چیٹ جی پی ٹی سے ایزلی جنریٹ کروا سکتے ہیں آپ کیا کیا سروسز دیتے ہیں ویڈیو آڈیو کرلیٹڈ وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کرو اور چیک آؤٹ میورک اور سیو اس کو کر دو اور یہ آپ کا پروفائل اوورویو ایڈ ہو گیا پروفائل اوورویو ایڈ کرنا بہت لازمی ہے آپ نے لازمی پروفائل اوورویو ایڈ کرنا ہے یہ پروفائل اوورویو ہمارا ہمارے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ ایڈ کر لیتے ہو پروفائل اوورویو ایڈ کرنا ہمارا دوسرا سٹیپ تھا ٹوٹل سکھ سٹیپ کمپلیٹ کرنے اس کے بعد آپ نے ایڈوکیشن ایڈ کر لینی ہے جیسے آپ ایڈوکیشن پہ کلک کرو گے آپ نے ایڈوکیشن ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد یہ تو سیمپل ہے تو گائیز اس کے بعد ہم اپنا ایڈ کریں گے ادھر ایکسپیرینس ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز میں اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو یہ آپ خود ایڈ کرو گے اگر نہیں کرنا چاہتے ادھر ایکسپیرینس اوپر والے ویڈیو انٹرودکشن اپنا انٹرودکشن دو 30 سے 60 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے اس پہ آپ کو ملیں گا 10% کمپلیشن ریٹ اس کے بعد انپلائیمنٹ ہسٹری جو ہے وہ 10% ہے آپ نے کسی جگہ پہ ورک کیا ہوئے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی ملا ہوا ہے تو آپ نے پروفائل پکچر یہ آپ نے پروفائل پکچر ایڈ کر لی اوورویو ایڈ کر لی ایڈیوکیشن اور ادھر ایکسپیرینس اب دو چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پورٹفولیو اینڈ سکیلز یہ چار چیزیں ایک جگہ اور یہ دو چیزیں اپنی ویلیو ایک جگہ رکھیں گی پروفائل پکچر سٹرونگ ہونا بہت لازمی ہے اوورویو اچھا ہونا بہت لازمی ہے ایڈیوکیشن کم ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ادھر ایکسپیرینس کم ہوگا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کے پاس پورٹفولیو اچھا اور سکیلز اچھے ہونے چاہیے اب پورٹفولیو کیا ہوتا ہے پورٹفولیو سے مراد وہ ہے جو آپ نے پریویس کام کیے ہوں گے یہ بھی آپ کو میں پورٹفولیو دکھا دیتا ہوں یہ کس طرح اپیئر ہوگا اور اس کو آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے اس پہ میں ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا ابھی میں صرف آپ کو پروفائل کمپلیٹ کرنے کے بارے میں سمجھا رہا ہوں اس میں میں اسی کورس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ پورٹفولیو آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے کیا کیا اس میں چیزیں اڈ کرنے ہیں دیکھیں جیسے کوئی بندہ ابھی میں یہاں پہ سی پبلک ویو کرتا ہوں اپنی پروفائل کو پبلک ویو میں لے کے جاتا ہوں تو جیسے کوئی بندہ میری پروفائل پہ آتا ہے تو ہم نیچے چلے جاتے ہیں بھائی یہاں پہ دیکھیں وہ جوب ہسٹری کے ساتھ ہمارے پاس دیکھے گا پورٹفولیو جب آپ کے پاس جوب ہسٹری کے یہاں پہ کوئی نہیں ہوگی یہاں میرے تو آفٹر آڈیو ورک یہ میں نے اپنے کام کا سیمپل ورک یہاں پہ شو کروایا ہوا ہے یہاں پہ میں نے کتنے پیج ایڈ کیے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار پانچ چھے پیجز میں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اتنے زیادہ پیج آپ نے بھی جو بھی آپ نے کام پریویس کیا ہوا ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو تو اس طرح آپ نے بھی اپنا پورٹفولیو سٹارڈ لینے کیلئے آپ نے جو بھی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے پورٹفولیو میں ایک ویڈیو 30 سے 60 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے کریئٹ کر لینی ہے اور اس کو پورٹفولیو میں ایڈ کر دینا ہے سمپل اپلوڈ کر دینا ہے یہاں وہ پورٹفولیو میں ایڈ ہو جائے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ کیا چیز ہے پورٹفولیو آپ نے ایڈ کر لیا ہے پورٹفولیو اور سکیلز یہ چار چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ ہے سکیلز سکیلز کیا ہوتے ہیں یہ میں بھی آپ کو سکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے سکیلز یہاں پہ شو ہوں گے یہاں پہ میں نے سکیلز ایڈ کی ہوئے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ یوٹیو ویڈیو یوٹیو ویڈیو پروڈکشن ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹویر ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ پروڈکشن آڈیو کے رلیٹ یہاں پہ آپ پندرہ سکیلز ایڈ کریں گے سمجھ آگئی ہے یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے پندرہ سکیل ایڈ کرنے ہیں لائک یہاں پہ میں بھی اس کو ختم کر دیتا ہوں آڈیو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آڈیو کلیننگ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے بھی اپنی سکیل کا پہلا ورڈ لکھنا ہے اور آپ کو ساری وہ چیز جو اس میں کٹیگریز ہوں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں کہ آپ نے اس طرح پندرہ سکیل ایڈ کرنے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہو تو پندرہ سکیلز ایڈ کرو ویڈیو ایڈیٹنگ یوٹیوب ویڈیو یوٹیوب شورٹس ویڈیو لانگ ویڈیو جو بھی آپ کو اپنی ویڈیو کے ریلیٹڈ سکیلز ملتے ہیں وہ یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سیو کر دینا ہے اب آپ کی پروفائل جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جو مینے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں وہ ہی آپ نے ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایزی والا کام ہے یاد رکھنا ہے پروفائل پکچر اچھی ہو اوورویو اچھا ہو اوورویو آپ میرا کبھی پیسٹ کر سکتے ہو وہ میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے آپ وہاں سے اوورویو کو میرے والے کو پک کر لو اس میں چیننگز اچھے والی کر لو ٹھیک ہے تو اس اوورویو کو ہی آپ یوز کر لو پورٹ فولیو اچھا ہونا چاہیے آپ نے جو پریویس پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں جو آپ کو کام آتا ہے اس کا سیمپل ورک بنا کے یہاں پہ اپلوڈ کریں تو آج کس ویڈیو میں یہی ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ پورٹ فولیو میں کس طرح اچھا پورٹ فولیو بنانا ہے تو آج کس ویڈیو میں یہی ہے تھینکس فر باچنگ گوڈ بائی